ایران کے اکتیس صبحوں میں سے ایک صبح کرمان بھی واقع ہے جس کے شہر میان میں ایک عظیم ہستی کا مقبرہ بھی موجود ہے جن کا نام نور الدین تارک جنید ہے اور تاریخ انہیں شاہ نعمت اللہ علی کے نام سے یاد کرتی ہے آپ تیرہ سو تیس کو شام کے شہر بھل میں پیدا ہوئے جبکہ آپ کی وفات چودہ سو اکتیس میں شیخ سو پانچ سال کی عمر میں ایران میں ہوئی آپ کا سلسلہ نصب حضرت ابو موسیٰ قاظم سے ملتا ہے اور آپ نے قرآن حضرت سید جلال الدین خوارزمی سے پڑا اور علم کلام حضرت شیخ شمس الدین مکی سے مکہ مکرمہ سے حاصل کیا اس دوران آپ سات سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور اس دوران آپ ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرکند، تبریز، ملتان اور کشمیر تک کا سفر کیا اس دوران بے پناہ لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا شاہ نعمت اللہ ایران کے علاقے یزد میں گئے جہاں آپ نے خانقہ تعمیر کی یہاں لوگ دور دور سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور آپ کا انتقال بھی اسی جگہ پر ہوا اور سلطان شاہ بددین نے آپ کا مکبرہ تعمیر کیا دوستو حضرت شاہ نعمت اللہ چند اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے چند علماء ایسے ہوں گے یہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے یعنی کہ وہ اللہ پاک کے اتنے قریب وقت ہوں گے جتنے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوتے تھے اللہ پاک کے ان نیک بندوں کا گروہ اولیاء کلاتا ہے یعنی کہ اللہ پاک جب بینے چاہتا ہے ولی، خطب، عبدال اور غیر پوس جیسے مقام سے نواز دیتا ہے حضرت شاہ نعمت اللہ ولی آہ سے تقریباً ساڑھے آٹھ سو سال پہلے گزرے ہیں آپ نے آنے والے وقت کی تمام پیشنگوئیاں اپنے فارسی اشار میں بیان کی اور حیرت انگیز طور پر تمام پیشنگوئیاں حرف بارف سچ ثابت ہوئیں آپ نے تقریباً دو ہزار کے قریب فارسی اشار لکھے جن میں سے تقریباً ساڑھے چار سو آج کے دور میں دستیاب ہے آپ نے سو سے سات سو سال بعد آنے والے برسکیر کے تمام بادشاہوں کے نام تک ترتیب سے آپ نے بیان کر دیئے جبکہ وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے دوستو یہ پیشنگوئی اشار تک سچ ثابت ہوئیں وہ یا حضرت شاہ نعمت اللہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہوں اور طریق کے ہر دور سے گزرے ہوں مثال کا طور پر آپ نے اپنے اشار میں سلطان تیمور کا ذکر اس کی پدیش سے دو سو سال قبل کیا جس نے میر تونہ کو شکست دے اور ہندوستان کا بادشاہ بنا اور آپ نے لوڈی خاندان بادشاہ سکندر لوڈی اور ابراہیم لوڈی کا بھی ذکر کیا جبکہ مغل بادشاہوں کا ذکر نام لے کر ترتیب سے بیان کیا جس طرح ہمایوں بابر اکبر جہانگیر اور شاہ جہان کے تذکرے ناموں کے ساتھ موجود ہیں یہاں تک کہ آپ نے ہندوستان پر انگریزوں کی احمد اور قبضے کا بھی ذکر کیا حضر شاہ نعمت اللہ نے قیامت سے پہلے تمام آنے والے اہم ترین واقعات پیش کر دیئے آپ اپنے فارسی اشار میں وہ پیدا ہوگا کی ردیف استعمال کرتے ہیں اور بعض جگہان کی ردیف میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت استعمال کرتے ہیں آپ کی پیشن گوئی ہیں جو حران کن طور پر سچ ثبت ہوئی ہیں وہ کچھ یوں ہیں آپ نے 1774 میں زہیر والدین بابر کی دو سو سال آنے سے پہلے فرماتے ہیں اس کے بعد قابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا بادشاہ بنے گا اس کے بعد ہوایوں بادشاہ کے بارے میں فرمایا اس کو ایک حادثہ پیش آئے گا اور یوں شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں ظہر ہوگا مگر بادشاہ جانگیر کے بارے میں شاہ نے امطلع فرماتے ہیں کہ جب وہ دار البقاء کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا پھر آپ نے فرمایا اس شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تخت نشی ہوگا اس کے بعد آپ دلی کے بادشاہ نادر شاہ کا زیور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ 1775 میں ہندوستان پر حملہ کرے گا اور تریخ گواہ ہے کہ نادر شاہ نے دلی پر حملہ کارکہ کون خرابے کا پیدا کیا اور صرف بارہ گھنٹے میں نیٹ لگ انسانوں کو قتل کر دیا اور لوٹ کو سوٹ دو ماہ تک جاری رکھی ہران کن طور پر حضر شاہ نے مطلع ولی نیبابر کے دور میں سکھوں کے روحانی پیشبا گروہ نانک کا ذکر بھی کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اس فقیر کا بزار گرم ہوگا اور اس کا چرچہ دور دور تک ہوگا جو ان سکھ قوم وجود میں آئے گی جو اس مرمانوں پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کرے گی جو کہ قیام میں پاکستان کے وقت دیکھا گیا اس کے بعد شاہ نے مطلع ولی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ انگریز تاجر بن کر ہندوستان میں داخل ہوں گے یہ وہ وقت ہوگا جب حکمان آئیش و عشرت میں ڈوب چکے ہوں گے اور ظلم و ستم کے بزار گرم ہوں گے لہٰذا یہ انگریز عیسائی ہندوستان پر قابض ہو کر پوری ایک سو سال تک حکومت کریں گے یہ وہ دور ہوگا جب مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی ان پر ظلم و ستم اور نائن صاحبی کے پہاڑ توڑے جائیں گے یاد ہے اس ظلم و ستم کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لئے اسباب پیدا کرنا شروع کر دے گا پھر جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک ہوگی کا آغاز ہوا جس کو حضر شاہ نے مطلع جنگ عظیم کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی کہ جرمنوں کی جنگ یعنی کہ عیسائیوں اور جرمنوں کی جنگ ہوگی جس میں جرمن قوم تباہی و بربادی کا شکار ہوگی اور شکست کم ہو دیکھے گی پھر جنگ عظیم جو کہ 21 سال بعد جنمنوں اور عیسائیوں کے درمیان شروع ہوگی جس کا نتیجہ شاہ نے مطلع والی کچھ یوں بیان کرتے ہیں بے جیم پر ان کی برطانیہ جرمنی پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا مگر خود معاشی طور پر بیعت کمزور ہو جائے گا یاد ہے برطانوی انگریز زندستان وہ خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے مگر جاتے جاتے ان کے درمیان ایک جان لیوہ جگڑا چھوڑ کر جائیں گے یعنی زہر ہے کہ حضر شاہ نے مطلع والی کس مسئلہ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں اسے قبل آپ نے کئی سو سال پہلے سکوت اڈاکہ کی بھی پیشنگ ہوئی کی آپ فرماتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت جب ہندوستان تقسیم ہو جائے گا کچھ عرصہ بعد مسلمان ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے جب دشمن مسلمانوں کے قرب قلب یعنی کہ لاہور آ پہنچے گا جو کہ واضح طور پر 1965 کی جنگ کا ذکر ہے پھر شاہ نے مطلع والی بیان کرتے ہیں کہ سترہ روز کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی خون رزی کے بعد کامیاب ہو جائیں گے لیکن دشمنوں کے ساتھشوں کے کیس بہ مسلمانوں کے ملک کو توڑ دیا جائے گا جس میں واضح طور پر اس کو تڑاگا کی پیشنگوئی کی گئی ہے دوستو یہ تھی حضرت شاہ والی اللہ کی پیشنگوئیاں جو حضرت شاہ والی اللہ کی پیشنگوئیاں تمام سچ کے ساتھ حرف بارف ساتھ ثابت ہوئی ہیں لیکن سوال جی ہے کہ ہمارا حال اور مستقبل کیا ہوگا حضرت شاہ والی نعمت اللہ اس کے بارے میں کیا پیشنگوئیاں کرتے ہیں اگر ہم موجودہ حالات پر نظر دڑھائیں تو آپ کی موجودہ حالات کی پیشنگوئیاں کچھ یوں ہیں کہ ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوتا دکھائی دیتا ہے اور وہ پیشنگوئیاں پاکستان کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ آپ کسی کو اہل حق نہیں دیکھیں گے یعنی ایک وقت آئے گا جب جھوٹے دوکھیباز اور قاتل لوگ سب اقتدار ہوں گے قوم کی عزت دولت کی محافظ ہونے کی بجائے سب کچھ لوٹ لیں گے لوگ چوروں اور ڈاکوں کے سر پر دستار رکھیں گے قبلے کے سرداد سب سے زیادہ قرب اور بے ایمان ہوگا مگر پھر بھی لوگ اس پر پھروسہ کریں گے اسے اپنا لیٹر تسلیم کریں گے جبکہ اس دور میں علماء کا حال یوں ہوگا کہ وہ دین اور بے عمل ہوں گے جبکہ انہ میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی وہ اپنے فتووں اور من سب کو پیسو بھی خاطر بیچ دیں گے اور اسے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے جس کا ثبوت ہمیں بارہ اکتوبر 2017 میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے سے متعلق قادیہ نبیل پاس کرتے وقت علماء کرام کی خموشی کے وقت دیکھا گیا اس دور میں عیسائی حکمران ہوں گے مگر در حقیقت ان کی حکومت پس سے پردہ جہودیوں کے کنٹرول میں ہوگی اور یہ آج کے دور میں ہم دیکھتے بھی ہیں مجودہ دور میں عیسائی حکمران ہیں لیکن تمام کنٹرول جہودیوں کے پاس ہے اور ایک سازش کے تیت ہمیشہ عیسائیوں کو استعمال کرتے آئے ہیں اور اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور میں تین طرح کے لوگ مجود ہوں گے جن میں سے ایک طبقہ ایسا ہوگا جو عالم ہوں گے لیکن کرپٹ ہوں گے دوسرے لوگ دانہ ہوں گے لیکن متقبر ہوں گے جبکہ تیزری قسم کے لوگ فیش میں مبتلا ہوں گے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اس واقعے کے بعد سے کیا مراد ہے یہ واضح نہیں ہے اس کے بعد رب کریم اپنا فضل ایک ایماندار اور جورتمن لیڈر کی صورت میں پاکستان میں زہر کرے گا جو حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر ہوگا جو پوری امت مسلمہ میں غیرت اور شعور بیدار کرے گا جب وہ نیک حکمران حق کی آواز بلند کرے گا تو ترکی اور ایران اس کی آواز پر لبے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے حالیہ دور میں ترکی اور ایران کے یک جا ہونا تاریخ میں پہلی بار دیکھا گیا ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک شور اٹھے گا اور سرزمین ہند میں ایک فساد برپا ہوگا اس انتشار کے وقت بوت پرست قوم ہندوستانی قوم علماء گو مسلمانوں پر اپنا کہہ روگزب نازل کرے گی یعنی ہندوستان اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوگا یہ جنگ چھ ساتھ جاری رہے گی جو کہ انسانی طریقے سیاحت ترین دن ہوں گے اور اس جنگ کی بنیا جھوٹ اور پروپگنڈا ہوگا مثال کے طور پر آج انڈیا جس طرح سے پاکستان پر دیشت گردی ایٹمی احتیاروں کی ترسیل اور دوسرے جھوٹے پانے بنا کر پروپگنڈا کر کے پاکستان پر حملہ کرنے کے عظیم رکھتا ہے اس طرح کے کوئی الزام لگا کر اس جنگ کا آغاز کیا جائے گا جبکہ اس جنگ کے دران لڑنے والے فوجیوں سے متعلق شاہ نے متعلق علی فرماتے ہیں کہ ان کی مدد کیلئے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لئے مدد آئے گی جبکہ ہم شمال کی طرف دیکھیں تو اس کے وسط میں چین واقعہ ہے جس کا پاکستان کے ساتھ ترلق برادرانہ ہے لہذا پاکستان کو چین کی طرف سے مدد اور تاور ملنا شروع ہو جائے گا جو کہ ہتھیار اور جنگی ٹکنیلوجی کی صورت میں ہوگا یہ مدد اتنی زیادہ ہوگی کہ مسلمان طاقتور ترین ہو جائیں گے حتیٰ کہ اہل کفر بھی اس کو دے کر خوف زیادہ ہو جائے گا اور مشرقی وسطہ میں امداد کے لئے دیوانوار نکلائے گا اور جذبہ جہاد سے سرچار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے لئے کہر ثابت ہوں گے مسلمانوں کو یہ عظیم لشکر اہل کفر کو پسپا کر کے رکھ دے گا حتیٰ کہ کافر جان بچانے کے لئے بہانے ٹوٹتے پھریں گے مگر سب کچھ بے سوت ثابت ہوگا ترکی چین ایران پاکستان کو فتح کروانے کے لئے ساتھ دیں گے ظاہر ہے یہ گزوہ ہند کا ذکر ہے سب دشمن مارے جائیں گے اور ہندستان کے ٹکڑے ہو کر خاتم ہو جائے گا جبکہ تمہیں مسلمانوں جگجہ ہو کر اسلامی اتحاد کا کیمسال قیم کریں گے دوستو یہ جنگ اتنی خون رہز ہوگی کہ شاہ ولیولہ اس کا تذکرہ یوں کرتے ہیں کہ درائے اٹک کافروں کے خون سے تین مرتبہ بھر کر جاری ہوگا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی تیسری جنگ عظیم کے متعلق شاہ ولیولہ کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی یعنی کہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا شکست کھانے والے جرمنی اور جیپان روس کے ساتھ مل جائے گے یعنی اس کے ساتھ اتحاد قائم کر لیں گے اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مولک یعنی کہ ایٹمی بم کا استعمال بھی کیا جائے گا جو دیکھتے ہیں دیکھتے پورے کہ پورے شہروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے جبکہ مستقبل کی متعلق گزوہ ہند کے چالی سال بعد کا ذکر کچھ یوں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور یہ بات تمام دنیا میں مشہور ہو جائے گی اس کے بعد اسفحان شہر سے دجال کا ظہور ہوگا جسے فتنہ اور فساد پھر سے سار اٹھائیں گے لوگ ان فتنوں سے اشکار ہو کر اپنے امام سے ہاتھ ہو بیٹھیں گے ہر طرف کفر مسلط نظر آئے گا لہذا اس دور میں نپاک اپنا فضل پھر سے نازل فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان سے ظہر کرے گا جو کہ دجال کا ساتھ جنگ کریں گے اور اسے قتل کریں گے اور اس کے بعد مستقبل کیا ہوگا اس کے بعد شاہر علیہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہو شوجہ نعمت اللہ رب کریم کے رازوں کو ظہر نہ کر اور یوں اس کے بعد اپنی قصیدوں کو ختم کر دیتے ہیں دوستو حضرت شاہر علیہ اللہ تعالیٰ کی ان نیک لوگوں میں سے ہیں جو روحانی طور اور جدانی طور پر ٹائم ٹریولنگ کر چکے ہیں یعنی وقت سے پہلے آنے والے وقت کو دیکھ چکے ہیں اور ان کی ہر پیشنگوی وقت نے سچ ثابتکار دکھائی ہے اور مستقبل کی پیشنگوییں بھی ضرور سچ ثابت ہوں گی اللہ پاک نے ان کو فیض اور یہ علم عطا کیا جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر کے اللہ تعالیٰ کتنی قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں کی فہم افراسہ سے بھی بالاتر ہوتی ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی لائک سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو اور بھی اچھی اچھی ویڈیو ملتے رہے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ